السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس سکس فائیو یہ سبق جو ہے حج کے متعلق ایک کیسا سبق ہے بہت دھیانتے سنیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی اور میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا اور میں نے تیرے اوپر بہت احسانات کیے تُو چھوٹا تھا اپنی ماں کو اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتا تھا بغیر تیرے مانگے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں میں نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا اور وہ دودھ بھی ایسا جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا اے میرے بندے بشپن کی جتنی تیری ضرورتیں تھی بغیر کہے میں نے اسے پوری تھی ہے لیکن اب تُو جوان ہو گیا تیری پیٹ مضبوط والی بن گئی اب تُو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے مستشرماتہ بھی نہیں میں کریم ہوں جلدی نہیں کیا کرتا میں سخیم ہوں بخیلی نہیں کیا کرتا بھلا بتا میرا جیسا غفر رہی مقابلہ تو کہاں سے پائے گا یہ حدیث میں نے اپنی کتاب بکھر موٹی کی کسی جلد میں لکھی ہے حدیث قدسی میں شمار ہوتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے اس لیے بہت جیان سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج عرفات کا دن ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا دے اور اس میدان میں اس عرفات کے میدان میں کچھ پتہ نہیں کتنے کیسے بڑے عجیب عجیب قافلے آئے ہیں اور عجیب عجیب دعائیں مانکے گئے ہیں عرفات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گواہ ہے عجیب عجیب ہستی آئی ہیں عجیب عجیب عورتیں آئی ہیں عجیب عجیب صحابہ آئے ہیں اور سب سے بڑی چیز تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت کے لئے خوشی کے دن عطا فرما خوشی کی راتیں عطا فرما اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اور اس عرفات کی میدان میں جتنے تیرے نیک بندے اور بندی آئیں ہیں سب سے پہلے ہمارے ماباپ یہاں آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا ان کی ملاقاتی عرفات کا میدان میں ہوئی تھی اور اس کے لئے اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ آئے تھے بعد میں نسل در نسل نسل در نسل یہ جگہوں پر لوگ آتے رہے بس کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور جو مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ دور فرمائے جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا اللہ ان کے لئے انتظام فرمائے اور جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے جس کی دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ اس وادی میں اس میدان میں صرف تو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے آفیت کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما لمبا سبق نہیں دے رہا ہوں یہ ایک عرب کافی دائیں بائیں بیٹھیں ہیں فکر اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد و عورت کو حج پر آنی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا گھر دکھایا اور نبی کا گھر دکھایا تو ان دونوں چوکھٹوں کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے کہ دونوں چوکھٹیں ہیں ان دونوں چوکھٹوں کا نور اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے قرآن شریف پڑھنے کے توفیق دے اللہ اپنے حکامات کے پورا کرنے کے توفیق دے اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے اللہ حفاظت کرے اور وہی دعا حضرت عمروالی اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام قید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہریستے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہریست میں ہمارا نام نکھ لینا اے اللہ جیسے عرفات کے میدان میں جو اس وقت جمع ہے تو ہم سب کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے مسکرہ رہا ہے لیکن جو ہمارے بھائی بہنیں مائیں اور بہنیں بیٹے اور بیٹیاں رشتہ دار دوست احباب ملنے جلنے والے دور و دراز علاقوں میں ہیں وہ اس میدان میں نہیں آسکے ان کے دل میں تمنائے ہیں اے اللہ تو تو قادر مطلق ہے جیسے ہمارے گناہوں کو تو ماف کرے گا اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی ماف فرما جائے تیرے نظر تو کوئی مشکل نہیں ہے تیرا تو چاہ لینا کافی ہے اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے رخوں کو مقرر کرنے والے اے قوے کے بچے کو اس کے بھونسلے میں روزی پہنچانے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرہ بھی تیری تصویب بیان کرتی ہے جن کا اجالہ بھی تیری تصویب بیان کرتا ہے یہ عرفات کا ذرہ ذرہ تیری تصویب بیان کرتا ہے اور یہاں نہ جانے اے اللہ اس عرفات کے چمن میں تُو نے ہمیں داخل کیا ہے اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو ان صد کی اور ہم صد کی جائز مرادو کو کوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورت پیدا فرما اور اس عرفات کا میدان میں جو تیرے نبی نے امت کو ہدیعہ دیا تھا بلغو عنی ولو آیا ایک آیت دیا تو تم جانتے ہو تو اسے پہنچا دو اے اللہ دین کوئی باتوں کو آگے بڑھانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما پر اپنے حضرت و قرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ اے اللہ اس عرفات کے میدان کو بھر کر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور وہ جب علی رحمت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اس کو بھر کر اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور تیرے شاہر نے شان رحمتیں نازل فرما جو ہمارے بھائے ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں اے اللہ ان کے رہائے کے فیصلے فرما جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو آفیت ہو ان سب کی بیماریوں کو انہیں نجات عطا فرما جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اس عمد کے لئے حلال بسترو کا انتظام فرما حرام بسترو سے اس عمد کی حفاظت فرما اے اللہ چونکہ وقت تک کم ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ لبیق بھی پڑھ لیجئے تاکہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سے مشابہت ہو جائے لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریق لک لبیق ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک والتلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر بعوانا ان الحمد للہ رب العالمین